موسیقی مطالبات کے حق میں لاہور جنور ہسپتال میں گرینڈ ہیلتھ ایلائنز کا احتجاج ینگ ڈاکٹرز، نرسیز اور پیرامیڈکل سٹاف نے آؤٹڈور بند کرا دیا آپیٹی میں آنے والے مریض خوار ہو گئے مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا گیا صوبائی ودیر سہت خواجہ سلمان رفیق کے دیرے صدارت جلاس سٹیرنگ اور ایڈوائزیری کمیٹی برائے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے بارے میں بادشی خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ ودیر اعلیٰ مریم نواز صوبہ بھر کے کارڈیولوجی اسپتالوں کی صلاحیت میں واضح بہتری جلانا چاہتی ہیں چار سو سولہ دہی اور شہری گسپنسریوں کو دوبارہ فوال کرنے کا فیصلہ صوبائی وزیر سہت امران نظیر کے ذریعے صدارت اجلاس ہوا رائیونڈ ہسپتال میں تیبی سہولتوں کا جائزہ لیا صوبائی وزیر خواجہ امران نظیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ویجن کے تحت رائیونڈ ہسپتال کو موڈل ہسپتال بنائیں گے آئندہ مہا سے ایونگ اوپیٹی بھی شروع کر دی جائے گی ڈینگی کے وار شہری ہونے لگے شکار چوبیس گھنٹے میں صوبہ بھر میں ڈینگی کے ایک سو چونتیس کیسز ریپورٹ لہور میں ڈینگی سے چھے آفتات متحصیر ہوئے ایک ہفتے میں ڈینگی کے ساتھ سو ہتر کیسز ریپورٹ ہوئے مہک میں پرائمری اور سیکنٹری ہلتھ کیئر نے آداد و شمار جاری کر دیئے لاہور کی خوبصورتی کو سموک کے بادلوں نے دھندلا دیا لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر براجمان برکی روٹ پر ائر کوالٹی انٹیکس چار سو تنتالیس ریکارڈ کیا گیا زہریلی فضا سے نزلہ زکام اور سانس کی بیماریوں میں اضافہ ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ سموک کا روگ سکول کے اوقات بھی تبدیل سکول سوبارٹ پینتالیس پر کھولیں گے اور بچوں کو اسمبلی کلاس رومز میں کرانے اور ہر قسم کی آؤٹڈور سرگرمیاں موتنل کرنے کی ہدایت نئے اوقات اکار کا اطلاق 28 اکتوبر سے 31 جنوری 2025 تک ہوگا نوٹیفیکیشن چاری فضائی علودگی میں سنتوں کی آلودگی سب سے کم سب سے زیادہ علودگی کرافک رفستوں کی باقیاد جلانے کی وجہ سے ہے صدر لاہور ایوان سنت اور تجارت میاں بزر شات نے کہا حکومت کو فضائی علودگی میں کمی کے لیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے ٹرافک قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محق میں ٹرانسپورٹ سرگرم دھوان چھوڑتی گاڑیوں اور آور چارجنگ اور آور لوڈنگ کے خلاف کاروائیاں رواما دھوان چھوڑنے والے تین ہزار گاڑیوں کے چالان ایک ہزار ایک سو چونسٹھ گاڑیاں بند کر دی گئی غیر قانونی چالان مقدمات اور غیر اخلاقی رویہ بند کیا جائے میری مرسدہ اسوسییشن ٹیکسیز کی خلاف سراپا احتجاج بابو سابو چوک سمیت مختلف علاقوں میں احتجاجی کیمپ لگا دیئے چیئرمن ہاجی شیر علی کا سبزی اور پھل منڈیوں میں سپلائی نہ دینے کا اعلان مظاہرین سے اے سی سٹی رائے بابر کے مذاکرات بھی ناکام یہ احتجاج اب سے نہیں چھوڑو پہلے کا جو ہے مہینہ پہلے کا بتایا ہوا ہے کہ جو یہ احتجاج ہوگا ہمارے معاملات جو ہے کلیر کریں یہ نہ کرڑے ہیں چلان بیفزول کرڑے ہیں بیفزول بیس بیس ہزار کے دس ہزار کے چلان کرڑے ہیں بلا وجہ نہ کوئی بات اگر کوئی وجہ بھی ہوتی ہے پھر کرے پھر مانتے بھی ہیں چلے کوئی وجہ اسات سزا اپنے مطالبات لے کر ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے لاہور شیف ایگزیکٹیف آفیس کے باہر گرینڈ ٹیچر ایلائنس کی چانیت سے احتجاجی مظاہرہ نمائندہ گرینڈ ٹیچر ایلائنس کاشف شہزاد نے کہا کہ ہم سکولز کی اوقاتکار اور پنجاب میں تعلیمی اداروں کی پرائیوٹ مینجمنٹ کی حوالگی کو مسترد کرتے ہیں حکومت اپنے فیصلوں پر نظرستانی کرے ورنہ نومبر میں دھرنا ہوگا پنجاب کی جامعات میں وائس چانسلرز کی تیوناتی کا معاملہ وائس چانسلرز کی تیوناتی پر گورنر ہاؤس اور وزیر ایلہ ہاؤس میں تاہار ڈیٹ لاکھ برقرار ہے ذرائع گورنر ہاؤس کے مطابق وائس چانسلر کی تیوناتی قانونی طور پر گورنر پنجاب کا اختیار ہے گورنر سردار سلیم حیدر خان نے پنجاب اس عملی کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس پچیس اکتوبر بروز جمعہ کو دوپہر دو بچے ہوگا سپیکر ملک محمد احمد خان صدارت کریں گے نوٹیفیکیشن جاری گورنر پنجاب سے امریکہ سے آئے بیالیس رکنی سکھ وفد کی ملاقات ہوئی رنجیت سنگھ کاہلو نے وفد کی قیادت کی سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پاکستان میں تمام اقلیتیں آزادانہ زندگی گزار رہی ہے پاکستان کے آئین میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں وزیر علیہ مریم نواز سے بیلاروس کے سفیر کی ملاقات بیلاروس کے تعاون سے مقامی سطح پر اٹریکٹس کی تیاری کے لیے سمبلنگ پلانٹ لگانے کا فیصلہ وزیر علیہ مریم نواز نے کہا کہ بیلاروس کے ساتھ سردار سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز سے عراقین پنجاب اسمبلی سفدر حسین ساہی اور محمد زبیر خان کی ملاقات ہوئی عوامی مسائل سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر بات چیت عراقین پنجاب اسمبلی نے وزیر علیہ کے عوامی فلاحی ویجن کو سراحا پنجاب میں آئینی بینچ بنانے پر خور زرائے کے مطابق آئینی بینچ بنانے پر قانونی ماہرین سے بھی مشاورت کی جائے گی لیگی قیادت نے اس معاملے پر سر چھوڑ لیے قانونی ماہرین سے مشاورت اور قیادت کی طرف سے گرین سیکنل ملنے پر قراردان پیش کی جائے گی چھوڑیسویں آئینی ترمیم میسوموں کو آئینی بینچ بنانے کے لیے سادا اکسیترکار ہے چھوڑیسویں آئینی ترمیم عدلیہ اور عوام دوست ہی نہیں محول دوست بھی ہے سینئر سبائی وزیر مریم اورنگزیپ نے کہا عالمی محولیاتی بہتری کے حوالے سے پاکستان نے عملی قدم اٹھایا وزرعظم شہبار شریف خاص مبارک اور خریجت حسین کے مستحق ہیں پیپس پارٹی کا چھوڑیسویں آئینی ترمیم کی منصوری پر پالیمانی بھالا دستی مارچ کرنے کا فیصلہ سادر پی پی وزیر پنجاب نے سیر حسن مرتضی کی قیادت میں پندرہ رکنی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی میں اسلم گل میام اسبو رحمان حاجی عزیز الرحمان فیصل میر اور فائزہ ملک شامل سابق خاتونی اول بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں صرف تین سے پانچ کروڑ روپے کی پرچیوں پر آفیسر لگاتی تھی صبحی وزر اطلاعات اسما بخاری نے کہا کہ توشہ خانہ سے قیمتی تحائف گھر منتقل کیے گئے بشرا بی بی نے فرا گوگی کو لوٹ مار مکمل ہونے پر فرار کروایا صبحی وزیر بلال یاسین کا ہاؤسنگ اربن ڈیولپنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ کا طورہ سیکرٹری ہاؤسنگ کیپٹنٹ ریٹائرٹ اسبداللہ خان نے بریفنگ دی وزیر ہاؤسنگ کی محکمے کے ذریعے انتظام اداروں کو جدید آئی ٹی اصلاحات اپنانے کی ہدایت کہا کہ پبلک سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی احنامات کیے جائیں احتجاج میں ناکامی پر پیٹے لاہور کی قیادت فارق عبدالکریم خان تحریک انصاف کے سینئر نائف صدر لاہور مکرر سعید احمد سندھو اور احمد رشید بھٹی بھی سینئر نائف صدر پیٹے لاہور بن گئے صدر پیٹے لاہور شیخ امتیاس محمود نے نوٹیفیکشن جاری کر دیے جالی کالڈرنگز کے لیے ناکس پلاسٹک بوتل بنانے والا مافیا پکڑا گیا ڈیچی فورڈ آثورٹی کے حکم پر فورڈ سیفٹی ٹیموں کا فیروز والا میں گرینڈ آپریشن نو ہزار معروف برینڈز کی جالی تیار پلاسٹک بوتلیں 368 کلو نکلی لیبلز ضبط کیا گئے مقدمہ درج کمیشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر استدارتی جلاز پالیا ٹرافیک اور تجارات کے کیمپس کو دیئے گئے اہداف کا جائزہ لیا کمیشنر لاہور نے کہا کہ خیر قانونی پارکنگ اور تجابیزات کی نشاندہی براہ راست کیمپ پہلکار کو بھی بھیج جائے زلی انتظامیہ لاہور آمدن میں حکومت حصہ وصول کرنے میں ناکام پی سی بی اور سی بی ڈی سے ایک ارب نواسی کروڑ کی خطی رقم وصول نہ کی جا سکی سی بی ڈی نے دو پلوٹ چھپن ارب ارتالیس کروڑ کے فروخت کیے سی بی ڈی نے تیش شدہ معاہدے کے تحت پنجاب حکومت کو رقم ادا ہی نہیں کی الڈی اے کا کمرشل فیس نادہ ہندگان کے خلاف ایکشن واپٹا ٹاؤن واہدت روڈ فیسل ٹاؤن شالامار لنک روڈ اور گلبرک سکیم میں آپریشن ستر املاک سربا مہور آپریشن چیف ٹاؤن پلینر ٹو اردھر علی اور چیف ٹاؤن پلینر ون اصد اس زمان کی زیرے نگرانی کیا گیا رائیونٹ میں تبلیگی اجتماع کے لیے انتظامات یقینی بنانے کا مشن ڈی سی لہور سید موسیٰ رزا نے رائیونٹ اجتماع کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا ڈی سی لہور نے خائمہ بستی میں صفائی کے لیے انتظامات کا معاینہ بھی کیا کہا کہ رائیونٹ اجتماع کا پہلا مرحلہ اکتیس اکتوبر اور دوسرا ساتھ نومبر کو شروع ہوگا لیسکو حکام بیجلی چوری روکنے کے لیے متحرک لیسکو نے چوبیس گھنٹے میں تینتیس ملزم پکڑ لیے مشمی طور پر چھے سو آفراد بیجلی چوری میں ملویس پائے گئے دو سو پین تیس کے خلاف مقدمات یا درش پکڑے جانے والے کنیکشنز میں ایک انڈسٹریل اٹھارہ کمرشل اور چار زلائی اور پانچ سو ستتر ڈومیسٹک شامل ڈیفنس اے میں ڈکیتی کی بڑی واردات ڈاکو شہری کے گھر سے ایک کروڑ روپے مالیت کے تلائی زیورات نقدی اور قیمتی اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے ایف آئی آر کے مطابق پانچ ڈاکو نے گھر میں موجود خواتین اور اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا تھانا ڈیفنس اے میں مقدمہ درش